یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال کرنا چاہتے ہیں کہ گم شدہ اگر کوئی شخص ہوا ہے تو اس کو کب تک ہم لوگ تلاش کریں اور کیا اس کو پھر رسال سواب کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ شخص مر گیا ہوگا یا زندہ ہوگا تو پھر اس کے لئے اسال سواب کرنا جیسے گھر میں قرآن خانی یا نیاز بغیرہ کرانا اس کے نام کی جس طرح سے ہم عموماً مرہوموں کے لئے کراتے ہیں تو کہ اس طرح بعد میں اس کے لئے کرائے جا سکتا ہے جس کے زندہ ہونے کا یقین نہ ہو پہلے میں یہ چیز عرض کر دوں اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ویڈیو میں شاید بتایا ہوگا جہاں تک امید ہے کہ اسال سواب جوئے نا وہ صرف اور صرف مردہ لوگوں کے ہی لئے نہیں بنا بلکہ یہ تمام مسلمانوں کو کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی شخص زندہ بھی ہو تو اس کے نام کا اسال سواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے بھی نیک ہے اس کے عمائے مال میں لکھی جا سکتی ہیں تو اس لئے یہ غمان کرنا کہ اسال سواب جوئے نا مرہوموں کو یا مرنے کے بعد ہی کرتے ہیں یہ لوگوں کے علم کی کمی ہے اور اس طریقے کا معاملہ شریعت میں نہیں ہے یہ پابندی شریعت میں نہیں ہے تو اس میں جو ہے نا زندہ اور مردہ کر سکتے ہیں تو اس میں اسال سواب کا تو یہ ہے کہ آپ مطلقن ہی کر دیں اس میں کوئی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے والا حیات ہوگا یا نہیں ہوگا حفاظت کی اگر آپ کو حیات ہونے کی اس کی یقین ہو تو اس کے حفاظت کی دعا کریں گھر کے لوٹنے کی دعا کریں اگر وہ گم گیا ہے جو بھی تدبیریں ہو سکتی ہیں گھر بلانے کی عملیات وغیرہ کے ذریعے یا جس بھی طریقے سے تو اس کو بلانے کی کوشش کریں اور اسالے سواب کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ کو لگتا اس کو گمبیر بیماری نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ وہ دوا کے بغیر زیادہ دن نہیں رہ پائے گا اور بلکل تندرست آدمی ہے لیکن اکل تھوڑی سی اس کے ایسی ہے کہ وہ گھر واپس اگر کہیں چلا گیا پلٹ نہیں پائے گا یا بول نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا اس طریقے کسی کو مینٹلی کوئی بندہ ڈسٹر بھی اس طریقے سے اگر کوئی گھر سے باہر چلا جائے تو ظاہر ہے کہ اگر صحت وغیر اچھی ہے تو مرنے کا غمان تو جلدی اس کا نہیں کیا جا سکتا بندہ کہیں بھی رہے گا زمین پر سروائیف تو کر ہی جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کا ذریعہ ضرور پیدا کرے گا ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر کھویا مثال کے طور پر صحیح شخص جو ہے جنگل میں کھو گیا اور یہ بھی یقین ہے کہ ہاں پہ درندے جانور رہتے ہیں اور اب زیادہ دن ہو گئے تو امید ہے کہ اس کے لوٹنے یا زندہ ہونے کی امید نہ ہو تو ایک طریقے سے اس کو مان سکتے ہیں کہ اس کی حیات بہت مشکل ہے یا کوئی شخص سمندر کے اندر ڈوبا تیرنا بھلے جانتا ہو لیکن پھر بھی امید ہے کوئی شخص سمندر تیر کر پار نہیں کر سکتا اور سمندر میں بھی بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں کھانے والی انسانوں کو تو اس صورت میں تو آپ آدمی یقین لگا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا کھویا ہے یعنی نورمل زمین کے اوپر تو اس کے مرنے کا اس طرح غمان نہ کیا جائے جب تک واقعی میں آپ کو یقین نہ ہو کہ ہاں وہ شخص دوا کے بغیر یا زندہ نہیں رہ سکتا ہے اس طریقے کا معاملہ بہت لمبار سا ہو گیا ہو اور اس کی عمر بھی زیادہ ہو جیسے کہ مان لو کوئی ستر سال کا شخص ہے اور اس کو کم شدہ ہوئے ایک دو سال دس بیس سال کے گریبے نکل گئے تو ایک طریقی کی امید جب تو ہو سکتی ہے کہ شاید انسان زندہ نہ ہو لیکن عمر اگر ٹھیک ہے تو مرنے کا غمان نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈا جائے اور تلاش کب تک کیا جائے اگر آپ کا سوال یہ ہے تو جب پوری کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے دعا تو ہر وقت کرنا چاہیے مطلب موقع با موقع ہمیشہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب بندہ اپنے سب لوگ کام دندہ چھوڑ کے کنٹینیوز کے تلاش میں لگتار لگے رہے ہیں مطلب ایسا ہو جیسے چھٹی والے دن کہیں ڈاؤٹ ہو تو اور جگہ پر لوگوں سے پتا کرنا کہیں اور جانا ایک نیک دن چھٹی بندے کی رہتی ہے یا ہر دن میں تھوڑے تھوڑے ٹائم الگ الگ لوگوں کو الگ الگ لوکیشن پہ بھیجنا اسی طرح ایف آئی آر تھانے وغیرہ میں یا پرچے وغیرہ پرنٹ کرا کر یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کی خبر دے کر اس طریقے سے جو بھی تدبیریں ہوں دھیرے دھیروں ان کو کنٹینیو جاری رکھیں جب تک بندے کی امید ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو جب تک اس کو جاری رکھنا چاہیے اور اسالے سواب آپ مطلقا کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص گھر سے چلا گیا بھاگ گیا اس طریقے معاملے میں سالے سواب کر سکتے ہیں لیکن ایف آئی آر پولیس وغیرہ کا معاملہ تو رہے گا لیکن پھر بھی کہیں تاویزات کے معاملے میں بھی واپس کسی گھر اس کے گئے شخص کو بلانے کا عمل وغیرہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے بھی رابطہ کریں اگر کوئی اچھا آمل ہو آپ کے نزدیک تو ان سے رابطہ کریں تاکہ جو گھر کا فرد کھویا ہو واپس آ جائے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.یسے بیسوارسی.کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا